جو سروے رپورٹ ہے آپ کو نے دیکھا کہ تقریباً پانچ سالوں پہ محیط یہ رپورٹ تھی اور اس میں ماضی کا بھی بتایا گیا اور حال کا بھی بتایا گیا تاکہ لوگوں کو حقائقہ بھی پتا چل سکے اور تقریباً جتنے بھی اشارییں ہیں جو کہ اتصادیات سے متعلق ہیں وہ سب کے اندر پچھلے سال خاص طور پہ اور اس سے پچھلے سال بھی بہتری کے اثار ہیں تو یہ وہ والا معاملہ تھا جس پہ پاکستان بینکرپٹی کی طرف بڑھ رہا تھا بینکرپٹ ہونے کے قریب تھا جہاں پہ محشر ڈوب رہی تھی برا حال تھا تو پاکستان نے تمام اکاؤنٹس میں تمام اس کے جو اشاری ہیں ان کے اوپر ترقی کیا اور وہ اوپر گئے ہیں ترسیلات زر کا معاملہ ہو وہاں پہ گروت ہوئی ہے جو غیر ملک باہر ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے جو اتنے پیسے یہاں پہ بیجے ہیں ماضی میں کبھی اتنا اعتماد کا اظہار نہیں ہوا اس کے بعد پھر ہمارا جو سٹاک ایکسینج میں جتنی تیزی ہوئی ہے ترقی ہوئی ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا پچھلے پائے سالوں میں سب سے زیادہ یہاں پہ آ رہا ہے ایف بی آر کی جو کلیکشن ہے پہلے گیارہ مہینوں میں ریکارڈ کلیکشن ہوئی ہے روشن ڈجیل اکاؤنٹ میں جو لوگوں نے پیسے دیں ہیں وہ ہے گورنمنٹ کی جو پولیسیز ہیں اکنومک پولیسیز ان کے اوپر جو اظہار ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے اور جی ڈی پی کی جس طرح سے گروت ہوئی ہے کہ اس سے پچھلے سال بالکل مائنس میں تھے کرونا سے ہیٹ ہوا ہوا تھا اور ابھی حالیہ سال میں یہ تقریباً چار فیصد تک چلی گئی ہے تو یہ وہ سارے انڈیکیٹرز ہیں یہ وہ سارے پیرامیٹرز ہیں جو بتا رہے ہیں کہ محیشت ہماری بڑی بہتر ڈریکشن میں جا رہی ہے اور انشاءاللہ کسی ملک کی بیک بونج ہے وہ محیشت ہوتی ہے جب محیشت آپ کی چلنا شروع ہو جاتی ہے پھر آپ کے اس کے ٹرکر لاؤن افیکٹس آتے ہیں ساری کے ساری کیزوں کے اوپر میں خاص طور پر یہ کہنا چاہوں گا کووٹ جس کو پوری دنیا نے متاثر ہوئی کووٹ نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا اس دوران دنیا کے عالمی دارے مان رہے ہیں کہ پاکستان نے جس بہتر انداز میں یہاں پہ اس کو ہینڈل کیا اور اس بہتر انداز میں ہینڈل کرنے میں خاص طور پر جو وہ پاپولیشن تھی جو روز کے روز پیسہ کماتے تھے اور برا حال تھا ان کے لیے تو تقریباً تیس فیصد گرانوں کو ایک سو اسی عرب روپے دیے تاکہ ان کا روزگار چلے سرکل چلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا بہترین اقدام تھا گورنمنٹ کا اور انشاءاللہ آگے امید ہے زیادہ بہتری کی آگے روشنی ہے انشاءاللہ اور پاکستان بہتری کی طرف کا حمزہ